اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کرتے تھے حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سم کو چاہتے تھے وہی دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو انسان اپنے اولاد کو زیادہ چاہتا ہے نبی کو بعد میں چاہتا ہے اپنے مال کو چاہتا ہے نبی کو نہیں چاہتا ہے تو ایسا انسان لا یؤمن مومن ہو ہی نہیں سکتا تو لہٰذا اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت کرنی چاہیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنی چاہیے سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو دوسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر سختی سے عمل کرنا چاہیے قرآن مجید کے احکامات پر فوراً عمل کرنا چاہیے قرآن مجید کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے جس میں اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے کسی کام سے منع کیا ہے فوراً عمل کرنا چاہیے کیوں؟ صیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دوسرا سبخ ہمیں یہی ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن مجید پر فوراً عمل کرنے والے تھے واقعہ سنیے سورہ آئراف کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حر بن قیس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ عوینا آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عوینا کو اپنے میرے پاس بلاؤ عوینا آپ کے پاس آئے آپ کے پاس آتے ہی آپ رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں زیادہ مال نہیں دیتے ہیں ہمیں زیادہ دولت نہیں دیتے ہیں آپ ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں اب آپ ہمارے درمیان صحیح سے انصاف نہیں کرتے ہیں جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات سنے یہ جملے سنے فوراً حصہ آیا حتیٰ کہ قریب تھا کہ اسے کوئی سزا دے دیتے فوراً حرب انقیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو تعلیم دی ہے واعرض عن الجاہلین کہ معاف کر دو بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو اور حرب انقیس رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں کہ یہ جو عینہ ہے جو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں آپ زیادہ مال نہیں دیتے ہیں یہ جاہلوں میں سے ایک جاہل ہے لہٰذا آپ دوری اختیار کیجئے خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ سنی ان کا غصہ تھنڈا ہو گیا ان کا غصہ شانت ہو گیا آپ اندازہ لگائیے جو انسان اتنا غصے میں تھا جو شخص اتنا غصے میں تھا قیب تھا کہ کوئی سزا دے دیتا لیکن جیسے ہی آیت کریمہ کو سنا جیسے ہی اللہ کی قلام کو سنا جیسے ہی اللہ کی فرمان کو سنا فوراں غصہ شانت ہو گیا قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کیا کہا میں جاہلوں سے دور ہو جاتا ہوں اللہ اکبر تو صورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کوئی ہمارے سامنے آ جائے فوراں عمل کرنا چاہیے لیکن آج جس سماج میں میں اور آپ رہتے ہیں مثالیں بہت ساری ہیں ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں ہمارے سامنے اگر قرآن مجید کا کوئی حکم آ جائے ہم عمل نہیں کرتے میرے بھائیو ایک چھوٹی سی اگزامپل قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَر کہ بھیک مانگنے والوں کو سائلوں کو دھتکاروں مت ڈاٹوں مت آج ہم کیا کرتے ہیں ارے یہ تہٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا کیا اس کی کیا مجبوری ہے ہم نہیں جانتے اس کی کیا پریشانی ہے ہم نہیں جانتے ہمارا فوراں پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈاٹنا شروع کر دیتے ہیں تنز کرنا شروع کر دیتے ہیں تانے ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا آپ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیجئے وَأَنَا خَامُشِ اختیار کر دیجئے قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ سائلوں کو مانگنے والوں کو ڈاٹوں نہیں مانگنے والوں کو دھتکاروں نہیں مانگنے والوں کو تانہ مت دو لیکن ہم تانہ دے رہے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں لہٰذا سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر فوراً عمل کرنا چاہیے اسی طرح سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو تیسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس آپ کی فرما برداری کا درس آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے انتخاب محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو مانتا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عنہ کی کس قدر اطاعت کرنے والے تھے واقعہ سنیں صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ڈبل سکس فور سیون صحیح مسلم حدیث نمبر ون سکس فور سکس رابع حدیث حدث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے اللہ عز وجل نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم مت کھاؤ حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی اطاعت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نبی کی کتنی اطاعت کتنی فرما برداری آپ کے حکم پر کتنا عمل کرنے والا تھا وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا خَلَبْتُ بِهَادَ مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِغَا عن ذاکرن وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ جملہ سنا آپ کا میں نے یہ فرمان سنا کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم نہیں خانا چاہیے میں نے آج تک اس کے بات سے لے کر آج تک کبھی قسم نہیں خانا اب اندازہ لگائیے آپ ذرا سوچئے تو سہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے اللہ کے نبی نے یہاں کہا وہاں فوراً عمل کرتے تھے ایک اور واقعہ سنئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرِ اسود کو بوسا دے رہے تھے اور دیتے ہوئے فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے میں جانتا ہوں تو ایک پتر ہے تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے میں نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے تجھے بوسا دے رہا ہوں ورنہ نہ دیتا آپ اندازہ لگائیے آپ درہاں سوچئے تو صحیح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی اطاعت کرنے والے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی کس قدر تعلیمات پر فوراً عمل کرنے والے تھے کہ اللہ کے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا خود بھی بوسا دے رہے ہیں وہیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے تجھے بوسا دے رہا ہوں ورنہ منہ نہیں دیتا آپ اندازہ لگائیے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے تھے تو لہٰذا صیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر دی چاہے صیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو چوتہ سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو وہ ہے عدل و انصاف کا ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اگر کوئی ہمیں فیصل ایک لئے بلائے کسی دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو دو لوگوں کے درمیان تنازہ ہو دو لوگوں کے درمیان کوئی پریبشانی ہو ہمیں کوئی حکم بنا کر بلائے حاکم بنا کر بلائے فیصلہ کرنے کے لئے بلائے ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے آپ ذرا غور کیجئے عمر رضی اللہ عنہ کتنے عدل و انصاف کرنے والے تھے واقعہ سنیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک گورنر کے بیٹے نے ایک عام مسلمان کو تھپڑ مار کر اس کا دات توڑ دیا تھا وہ عام مسلمان مدینہ کے بازار میں دعائی لگا رہا ہے پکار رہا ہے کہ کوئی مدد کرنے والا ہے کہ نہیں کوئی انصاف کرنے والا ہے کہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنا اس شخص کو اپنے پاس بلایا اس عام مسلمان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کیا واقعہ ہے کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کہ گورنر کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے مجھ پر ظلم اور زیادتی کی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گورنر کو بھی بلاو اور گورنر کے بیٹے کو بھی بلاو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گورنر اور گورنر کا بیٹا آیا گورنر کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے ظلم کیا ہے تو مجھے کیوں بلایا گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو جو آج ہمت ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میرا باپ گورنر ہے تمہارے سامنے ہی قصاص لیا جائے گا تمہارے سامنے ہی فیصلہ کیا جائے گا عمر رضی اللہ عنہ نے اس عام مسلمان سے کہا کہ تم غورنر کے بیٹے کو ویسے ہی تھپڑ مارنا جیسے اس نے تمہیں مارا تھا اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیے آپ ذرا سوچئے تو سہی عمر رضی اللہ عنہ کتنے عدل پسند تھے عمر رضی اللہ عنہ کتنے انصاف پسند تھے کہ فیصلہ اپنے سامنے کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ غورنر کا بیٹا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ غریب ہے بلکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے کوئی مقام اور مرتبے میں فضیلت نہیں رکھتا ہے سوائے وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو یہی وجہ تھی کہ وہ عدل و انصاف کیا کرتے تھے اسلام عدل پسند تھے انصاف پسند تھے لہٰذا سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو چوتہ سبق مجھے اور آپ کو ملا وہ یہی ملا کہ ہمیں عدل و انصاف کرنا چاہیے ہمیں کسی معاملے میں بلایا جائے انصاف سے کام لینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سائیڈ والا ناراض ہو جائے گا ناراض ہو جائے گا رشداری کر جائے گی غلط ہوتے ہوئے بھی اسی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کچھ سنتے نہیں ارے انہیں صحیح ہے انہیں غلط ہے فوراں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراں فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں